ریبٹ تک کے حوال کا بقائدہ آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ویہاری پولس کی ہر درمی اور لا پروہی خاتون کی جان لے گئی بھائی نے بیٹیوں کے ساتھ مل کر بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ایک ملزم گرفتار مقتولہ نے دو روز قبل ملزمان کے خلاف درخواستی تھی دس کا خانہ سٹی پولس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں دو خاتین سمیت نو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برامت کر لی گئی سیال کوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم کی ایک اور کامیاب کاروائی نیچی ائرلائن کی فلائٹ کے مسافر سے سمگلنگ کا لاکھوں روپے مالیت کا الیکٹرونک کا سامان برامت ملزم کو گرفتار کر لیا گیا مزفرگڑ میں پنجاب فوڈ اتھورٹی کے اچار بنانے والی فیکٹریوں میں چھاپے پچاس ہزار کلوگرام سے زائد مزرس صحت اچار اور خام مال برامت ننکانا صاحب دھانا سٹی پولس کی کامیاب کاروائی آٹھ جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا دعو پر لگائے گئی رقم بھی برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ دج پنجاب کے مختلف شہروں میں وزیر اعلہ کی تجاوزات ہٹاؤں مہم کے تحت کاروائیاں تمام چھپڑے اور تھڑے اکھار دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال کا کہنا ہے کہ کاروائی کو روزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کیا جا رہا ہے کوٹ ادو کے نواہی علاقہ میں بہت سر افراد کی غریب زمیندار کے رقبہ پر قبضے کی کوشش گھر کو جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا متاثرہ خاندان سراپائے احتجاج تحفظ اور انصاف راہم کرنے کا مطالبہ پڑیدن کنڈیاروں موٹر وے پولیس کی کاروائیاں دوسرے روز بھی جاری بغیر لائسنس کالے شیشو فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی سیکٹر کمانڈر کا کہنا تھا کہ کاروائیوں کا مقصد حادثات میں کمی اور جرائم پر کابو پانا ہے کشمور میں رشتے کے تنازے پر ملک برادری کے دو گروپوں میں تصادم ایک دوسرے پر ڈنڈو اور کلہاڑیوں کا ازادانہ استعمال تصادم کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے ایک زخمی کو تشویش ناکھالت کے باعث رحیم یارخان منتقل کر دیا گیا تھٹھا میں علاقہ دھابی جی کے مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجان پولیس شہریوں کو بلا جواز تنگ کرتی ہے علاقے بھر میں پولیس کی سرپرستی میں سریاں منشیات فروخت کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیرعالہ بلوچستان کی ہدایت پر صوبے بھر میں اتائی ڈاکٹرز اور غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیاں جاری سبی میں تیسرے روز بھی آپریشن جاری کمیشنر سبی کا کہنا ہے کہ انسانی زندگیوں سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبے پنجاب کا ویہاری لڈن پولیس کی ہردرمی اور لا پرواہی خاتون کی جان لے گئی بھائیوں اور بھتیجوں نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کر دیا ویہاری کے علاقہ تھانہ لڈن کی حدود فیض فارم کی رہائش مقتولہ انور بی بی نے دو روز قبل تھانہ لڈن میں دخواستی تھی کہ ملازمین شبیر بشیر شمس اور شہباز سے اس کی جان کو خطرہ ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاہم پولیس نے روایتی ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی کارروائی نہ کی ملزمان نے آج صبح گھر میں گس کر خاتون کو بے دردی سے ختل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئے اور ناش کو قبضہ ملے کر اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم شمس کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر ملزمان کی تلاز جاری ہے دسکا تھانہ سیٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو خاتین سامیت نو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برامت کر لی گئی ڈی پی او سیال کوٹ عبدالغفار کیسرانی کی ہدایت پر سرکل انچارچ کی نگرانی میں ایس اے چو تھانہ سیٹی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ دسکا کلام ایک کارروائی کی کارروائی کے دوران دو خاتین سامیت نو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار خاتون کے قبضے سے چار کلو چرس برامت کر لی گئی جبکہ دیگر ملزمان کے قبضے سے پانچ کلو چرس برامت کی گئی مقدار درش کر لی گئے اور ایس اے چو تھانہ سیٹی نے میڈیا کو بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اہلے علاقہ نے پولیس کی کارگردگی کو بھی سراہا سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے نیجی ائرلائن کی فلائٹ کے مسافر سے سمگلنگ کا لاکھوں روپے مالیت کا الیکٹرونک کا سامان برامت کر لیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم کی ایک اور بڑی کارروائی نیجی ائر لائن کی فلائٹ کے مسافر سے سمگلنگ کا لاکھوں روپے مالیت کا الیکٹرونک کا سامان برامت کر کے ملزم کو گریفتار کر لیا ڈی سی کسٹم سعید بابر علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے لیے سو فیصد الیٹ ہیں جو مختلف طریقوں سے اشیا کو سمگل کرتے ہیں ان لوگوں کو گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ خطر ائر بیس سے دوران چیکنگ ایک مسافر کی مشکوک حرکات کی وجہ سے اس کو چیک کیا گیا تو اس کے قبضے سے انیس لینزز چودہ سٹیٹل کیمرے دو ڈرون اور بڑی تعداد میں میمری کارز کیبلز اور بیٹرییاں برامت کی گئیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان لائی گئی تھی مزفرگڑ میں پنجاب فوڈ آتھورٹی نے تین اچار فیکٹریوں میں چھاپا مار کر پچاس ہزار کلو گرام سے زائد مزر سہت اچار اور خام مال برامت کر لیا مزفرگڑ کے علاقہ بھٹا پور میں ڈی جی فوڈ آتھورٹی کی قیادت میں پنجاب فوڈ آتھورٹی نے بڑی کاروائیاں کی اس دوران تین اچار فیکٹریوں پر چھاپا مار کر پچاس ہزار کلو گرام سے زائد مزر سہت اچار برامت کر لیا ڈی پی ڈی جی فوڈ آتھورٹی کے مطابق فیکٹریوں سے بھاری مقدار میں اچار بنانے کا خام مال بھی برامت کر لیا گیا فیکٹریوں میں اچار کی تیاری میں گلے سڑے پھل اور کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ زیر زمین گندی خوزیوں میں بنایا جانے والا مذرے صحت اچار پورے جنوبی پنجاب میں سپلائی کیا جاتا تھا فیکٹری کو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ننکانا صاحب تھانا سٹی کے پولیس نے کامیاب کا روائی کرتے ہوئے آٹھ جواریوں کو رنگی ہاتھوں گرفتہ کر لیا دعاو پر لگائے گئے رقم بھی برامت کر لی ننکانا صاحب تھانا سٹی پولیس کو مخبر نے اطلاع دی کہ محلہ شادبان خلونی کے قبرستان میں آٹھ جواریے جن میں محکمہ ریونیو کا کانکو محمد انور اور دیگر بھی شامل ہیں جوہ خیل رہے تھے جس پر کامیاب کا روائی کرتے ہوئے پولیس نے آٹھ جواریوں کو رنگی ہاتھوں گرفتہ کر لیا سٹی پولیس کے مطابق دعاو پر لگی گئی اکتالیس ہزار سے زائد کی رقم بھی برامت کر لی گئی ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ایسے چوہ تھانا سٹی کا کہنا تھا کہ ریونیو کانگو محمد انور کی ریہائی کے لیے بانصر شخصیات دباؤ ڈال رہی ہیں لیکن پولیس بغیر کسی دباؤ کے جرائم پیشہ اناظر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رکھے گی اوکارا دیپالپور کے نواحی علاقہ بصیرپور میں ریلوے اسٹیشن کی آرازی پر قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ اوپریشن کیا گیا دوران کاروائی مزہمت اور دھمکی پیل تک پہنچ گئی اوکارا دیالپور کے نواحی علاقہ بصیرپور کے ریلوے اسٹیشن پر تجاوزات کی بھرمار پر جس پر ریلوے پولیس نے گرینڈ اوپریشن کیا گرینڈ اوپریشن میں میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا کاروائی کے دنان ریڈیاں تھڑے اور دیگر غیر قانونی تعمیرات کو گھرا دیا گیا اہلکاروں کی کاروائی پر مزہمت ہوئی پھر نوبت ہاتھا پائی اور دھکم پیل تک پہنچ گئی مکہ قبضہ مافیا نے الزام آئیت کیا کہ انتظامیہ ہر ماہ ان سے فیکس دو ہزار روپے بھتہ وصول کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ان سے ان کے بچوں کی روزی روٹی بھی چھین لی گئی ہے انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے نوٹس لے کر متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے پنجاب کی دیگر شہروں کی طرح نورپول تھرن میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے تجاوزات ہٹاؤ مہم کے دوران پولیس کی خصوصی معاونت حاصل کی جا رہی ہے حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر احجاز احمد ملکی زیر نگرانی شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا تجاوزات ہٹاؤ مہم کے دوران پولیس کی خصوصی معاونت حاصل کی جا رہی ہے تجاوزات کی ضد میں آنے والا سامان تحصیل انتظامیہ اپنی قبضی میں لے رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق کمیشنر چوک تحصیل چوک جھرکل چوک ہاشمی چوک اور مین بازار سمیت شہر کے دیگر مقامات سے ہر قسم کی تجاوزات کا بلا امتیاز صفائے کیا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ان مستحسن اقدامات کو عوام سطح پر بھرپور پذیرائے مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ کاروائیوں کا یہ سلسلہ بلا امتیاز جاری رہے گا اہم خبر شامل کریں گے چینیوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تجاوزات آپریشن کے دوران نوجوان کی مبینہ ہلاکت ہوئی ہے ورسہ نے مقتول ساجد کی لاش ڈی سی آفیس کے سامنے رکھ کر احتجاج کر دیا مظاہرین کی دفتر میں گھسنے کی کوشش اور سخت کشیدگی پولس کی مزید نفری پہنچ گئے ڈی پیو کے لوہیکین سے مظاہرین کا ڈی سی پر قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ چینیوٹ پولس کا انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار لیاقت پور انتظامیہ نے بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا مختلف علاقوں میں قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر جام آفتاپ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ لیاقت پور شہر میں تجاوزات کے خلاف کا روائی کرتے ہوئے تمام چھپڑے اور تھڑے اخھار دیئے اس دوران دکانداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کی مضاہمت کو روکنے کے لیے پولس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر جام آفتاہ حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کا خاتمہ دم کر کے ہی دم لیں گے انہوں نے ہدایت کی کہ شہری اپنی دکانوں کے سامنے سامان اپنی حدود میں رکھیں انہوں نے بتایا کہ تین روز کے اندر اندر تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا ویہاڑی میں اسسسٹنٹ کمیشنر کی زیر صدارت شہر بھر میں قائم تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس مناقض ہوا اجلاس میں ایس ٹی پی او مظفر زفر اقبال ڈوگر مرکزی انجومت آنجران کے حدود داران محکمہ ریلوی محکمہ انہار و محکمہ ہائیوے کے افسران نے شرکت کی اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر عبدالجبار گجر نے کہا کہ شہر بھر میں تجاوزات اور قبضہ مافیا از خود جگہیں خالی کر رہی ہے ورنہ انتظامیات آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی ایس پی او مظفر اقبال ڈوگر نے کہا کہ اگر تجاوزات کے خلاف جاری محکمہ کسی شرپسن نے قانون ہاتھ میں لینے کی جرت بھی کی تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائے جائے گی مرکزی انجمن تاجران کے صدر نے کہا کہ تاجر بھرادران تجاوزات کے خلاف جاری محکمہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اسسسٹنٹ کمیشنر نے ہدایت جاری کی کہ تجاوزات کے خلاف اپریشن سے قبل شہر بھر میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے منع کر دیا جائے گا برے والا تھانا موڈل ٹاؤن کے علاقہ سلمان ٹاؤن میں سنگ دل شخص نے اپنی ساس اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور چند ماں کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا برے والا کے علاقہ سلمان ٹاؤن کی رہائشی رمضانہ بیوی کی شادی مانچے وال کے رہائشی سرفراز سے ہوئی تھی دونوں کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا آئے روز کے جھگڑوں سے تنک آ کر رمضانہ بیوی ناراض ہو کر اپنے والدہ کے پاس آ کر رہائش پذیر ہو گئی جس پر گزشتہ روز سرفراز اپنے نامعلوم ساتھی کے ہمراہ آیا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی اور ساس کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اپنے ساتھی کی مدد سے چند ماں کی معصوم بچی کو بھی اٹھا کر لے گیا تھانا موڈل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی رائی ونڈ میں ٹرافک پولیس کی بھرتیاں جاری ہیں موٹر سائیکل سواروں کو چلان کی رسیدیں گاڑی لفٹر سرویس کی جانی لگی ہیں اور رائی ونڈ سرکل کے جوان افسران کی طرف سے جاری چلان کے حدف کو پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکل سواروں کو روک کر گاڑی لفٹر سرویس چارجز وصول کر رہے ہیں مقامی شہری نے میڈیا کو بتایا کہ ٹرافک پولیس اہلکاروں کی جانب سے محکمہ چلان رسید کی بجائے گاڑی لفٹر سرویس چارجز کی رسید تھما دی جاتی ہے جس میں موبائنہ کرپشن کے واضح امکانات موجود ہیں ٹرافک پولیس اہلکار شہر کے پوش علاقوں بھٹی چوک ریلوے روڈ تبلیغی مرکز چوک اور سربزی سبزی منڈی چوک میں گھنٹوں ٹرافک موتل رکھتے ہیں مقامی شہریوں نے سی ٹی او لاہور سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا شہر کے رائیون سیکٹر میں بار بار تائینات ہونے والے ملازمان کے ساتھ راشی اہلکاروں کو فوری تبدیل کریا جائے گا جو کہ محکمہ کی بدنامی کے ساتھ عوامی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں شورٹ کورٹ میں بائیس سال سے پورا سٹار بیماری میں مبتلا خاندان اپنی ساری جمع پونجی علاج پر لگا کر بھی چین نہ پا سکا نوبت قانون تک آفاقوں تک آ پہنچی متاثرہ خاندانوں نے وزیراعظم عمران خان سے علاج کی اپیل کی ہے تفصیل بتا رہی ہیں نادر اسلم شورٹ کورٹ کے نواہی علاقہ سٹیشن وریام والا میں ایک ایسا غریب گرانہ ہے جس کے افراد ایسی پور اثرار بیماری میں مبتلا ہیں جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے اللہ دتا نامی شخص کی بیٹی نصرین بی بی سات سال کی تھی کہ اچانک بیمار ہو گئی کمر اور ٹانگیں حرکت کرنا چھوڑ گئیں اسی دوران اس کا بھائی اور بہنوئی بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے بغیر سہارے کے چار پائی سے اٹھنا ناممکن ہو گیا بھائی سال سے نصرین بی بی اسی امید پہ زندہ ہے کہ کوئی تو اس کا علاج کروائے گا میں معذور ہوں بھائی سالوں سے میرا بڑا باپ ہے وہ کہاں سے اتنی پیسہ لیا جو ان سے ملا ہے اس نے میرے لگایا اوپر میرے بھائی کو بھی یہی بیماری ہے میرے بہنوئی کو بھی یہی بیماری ہے میں اپیل کرتی ہوں خان صاحب سے وزیر حالہ صاحب سے جو جو میری بات سنے ہماری مدد کی جائے ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی چلیں پھریں تورے ہم بھی اچھا کھائیں میں اپیل صاحب سے کرتی ہوں میری بات سنی جائے ہمارا علاج اچھے سے اچھا علاج کروایا جا خان صاحب میں جب رات کو سوتی ہوں آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں میری دعائیں سے آپ آئے ہو وزیر حظم وزیر حالہ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں مربانی کر کے میرے بچے جسے بیمار ہیں میں جو کچھ سرمایہ سیئے نہ تے لا بیٹھا تے مربانی کر کے میرے ہوتے مربانی کرو کہ بھئی انہ بچے نہ علاج کرو ماں کی ممتہ سوائے آنسوں کے اور کچھ بھی دینے سے کاثر ہے اب تو نوبت فاکوں تک آن پہنچی ہے مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا یہ گھرانا کسی مسیحہ کا منتظر ہے کیمرہ مین محمد عبداللہ کے ساتھ چودری نادر اسلم وقت نیوز شورکور کوٹ حدو کے نواحی علاقہ میں باہصر افراد نے غریب زمیندار کے رکبے پر قبضے کی کوشش کی گھر کو جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا متاثرہ خاندان سراپہ احتجاج بن گیا کوٹ حدو کے نواحی علاقہ چوک سرور شہید چک پانچ سو اکتر میں باہصر افراد نے غریب زمیندار کے اڑھائی ایک رکبے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی باہصر افراد نے غریب زمیندار کے گھر کو جانے والا راستہ بھی بند کر دیا متاثرہ خاندان نے قبضہ مافیا کے خلاف احتجاجی مظاہرات کیا اور ان کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کو سیاسی افراد کی پشت پناہی حاصل ہے پولیس بھی ان کے خلاف کاراوائی سے گوریزہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے بچے سکول میں بھی نہیں جا سکتے متاثرہ خاندان نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے رقبے کو جانے والا راستہ کھولا جائے اور انہیں تحفظ اور انصاف راہم کیا جائے رکن صوبائی اسمبلی آسیاں امجد نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول گورنمنٹ کولیج اکوال اور دارالامان کا اچانک دورہ کیا آسیاں امجد کو اداروں کی کارگردگی اور مسائل کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں لیب کی کمی اور دیگر مسائل کو نشاندہی بھی کی گئی رکن صوبائی اسمبلی آسیاں امجد کے دورے پر گورنمنٹ گرلز کولیج اکوال کے پرنسپل نے ٹیچرز کی کمی اور کولیج کی اطراف صفائی کے انتظامات کے علاوہ دیگر مسائل حل کرنے کی درخواست کی پاکستان مسلم لیگ نون یوٹ ونگ زلہ خوشاب کے زیرہ تمام زلہ سیکریٹریٹ جہور آباد میں سابقہ خاتون اول محترمان کلسوم نواز اور سابق وزیرالہ غلام حیدر وائی مرہوم کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تازیتی ریفرنس کی صدارت یوٹ ونگ کے زلہ صدر نے کی جبکہ مسلم لیگ نون کے زلہ صدر سینیٹر ڈاکٹر گوست محمد نیاز مہمان خصوصی تھے اس موقع پر لیگی کارکنان انلو لیگ سے وابستگی رکھنے والے مختلف مقاتب فکر کی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مرہومہ کلسوم نواز اور مرہوم غلام حیدر وائی کے احسال سواب کے لیے قرآن خانبی کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کروائی گئی تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر ڈاکٹر گوست محمد نیازی کا کہنا تھا کہ مطرمہ کلسوم نواز کو تین بار پاکستان کی خاتون اول ہونے کا اعزاز ملا انہوں نے جمہوریت کے استحکام کے لیے جد و جہد کی اور عامریت کے خلاف سرگم رہی اس موقع پر دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ مطرمہ کلسوم نواز اور شریف خاندان نے پاکستان کے لیے جو گرائے قدر خدمات سرانجام دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے پڑیدن کنڈیارو موٹروے پولیس نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کالے شیشوں فینسی نمبر پلیٹ اور ریجسٹریشن کی بغیر والی گاڑیوں کے خلاف کاراوائی شروع کر دی ہے ڈی آئین جی محمد سلیم اور سیکٹر کمانڈ کی ہدایت پر موٹروے پولیس بیٹ 29 کنڈیارو نے نیشنل ہائیوے پر آپریشن شروع کر دیا اس طرح نیشنل ہائیوے پر آنے والی گاڑیوں نے فینسی نمبر پلیٹ اتاری جا رہی ہیں اور جن گاڑیوں کے کالے شیشے ہیں وہ بھی اتارے جا رہے ہیں کافی گاڑیوں کے مالکان نے ابھی تک گاڑیوں کے ریجسٹریشن نہیں کروائی ایسے مالکان کو سختی سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ گاڑی کی ریجسٹریشن کروائیں اور کئی گاڑیاں ایسی ہیں جن میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کم عمر افراد گاڑی چلا رہی ہیں ایسی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بٹی کا کہنا تھا کہ اس کاروائی کا مقصد حادثات میں کمی اور جرائم پر کامو پانا ہے کشمور میں رشتے کے تنازے پر ملک بھرادری کے دو گروپوں میں تصادم ہو گیا ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کر دیا تصادم کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہوئے کشمور کے نواہی گاؤں امام بکش ملک میں رشتے کے تنازے پر ملک بھرادری کے دو گروپوں میں جگڑا ہو گیا دونوں گروپوں کی طرف سے ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا جہاں ایک زخمی کو ابتدائی تبیم داد دینے کے بعد تشویش ناک حالت کے پیش نظر رحیم یار خان ریفر کر دیا گیا دوسری جانے پولیس نے دونوں گروپوں کے افراد کو میڈیکل لیٹر جاری کر دیئے ہیں مگر تاحال کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئے پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسیملی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی سرکار نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام پر بوجھ ڈالا گیا خیرپور سٹی گارڈن میں انجمن تاجران کی حلف برداری کی ترقیب ناکید ہوئی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے تاجروں سے حلف لیا اپنے خطاب میں پیپلز پارٹی کی رہنماں کا کہنا تھا کہ انجمن تاجران نے ہمیشہ شہر کے مسائل کی نشاندہ ہی کر کے مسائل حل کروائے ہیں ٹنڈواللہ یار چمبر بکیرانی سب ڈیویشن کے سابقہ ایس ٹی او کے تبادلے پر چاکر شاہ کے سیکروں آبادگاروں نے سیکرٹری ایرگیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا چاکر شاہ کے سیکروں آبادگاروں نے ایرگیشن آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا قانونی پانی کے فراہمی ختم کر کے ہمیں پانی فراہم کرتا تھا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ایرگیشن سیکرٹری نے علاقے کے ظالم وڈیروں کے ساتھ مل کر ایس ٹی او آباد سمرانی کی بدلی کروا دی تھی جبکہ اس کے جگہ کے کرپٹ ایس ٹی او کو تائینات کر دیا گیا تھا تھٹھٹھا میں علاقہ دھابی جی کے سیکروں مکینوں نے پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا علاقہ دھابی جی کے مکینوں نے شہریوں کو بلا وجہ تنگ کرنے منشیات فروشوں کی سرعام فروخت اور بے گناہ شہریوں کو تنگ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے الزام آئیت کیا کہ ایسے چوہ دھابی جی ٹیکسی ڈرائیوروں سمیت مزدوری اور بے گناہ شہریوں کو اٹھا کر لاکب کرنے کے بعد پیسے لے کر چھوڑ دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں سرعام انشیات فروخت کی جا رہی ہیں جبکہ پولیس ان کے خلاف کارروائی سے غریضہ ہیں سراپا احتجاج علی علاقہ نے پولیس اعلی حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایسے چوہ دھابی جی کی موطلی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھاری جرمانوں کے خلاف بٹ خیلہ میں نون بائی اسوسییشن نے ہر تعل کر دی ہوتل مالکان نے باہر سے روٹی منگوانا شروع کر دی اور ٹریڈ یونین نے بھی نون بائی اسوسییشن کی حمایت کا اعلان کر دیا مالکان کے ہیڈ کوانٹر بٹ خیلہ اور قریبی مضافات میں نون بائیوں نے غیر معینہ مدد تک ہر تعل کر دی نون بائی اسوسییشن کے صدر نے میڈیا کو بتایا کہ نون بائیوں نے سرکاری احکامات پر روٹی کا وزن بڑھا دیا تھا ایک سو پچاس کر دیا اور اس کے باوجود بھی تحصیل انتظامیہ کے افسران مختلف طریقوں سے تاجران کو تنگ کرنے کے لیے بھاری جرمانہ ادا کرتے رہے ہیں انتظامیہ کے بار بار جرمانوں سے تنگ آ کر انہوں نے ہر تعل کا اعلان کر دیا جسے پورے ظلہ تک تو سیدھی جائے گی انہوں نے مطالبہ کیا کہ روٹی کا وزن کم کر کے بلا جواز جرمانوں کا سلسلہ بند کیا جائے دوسری جانب ہوتل مالکان نے کہا کہ انہوں نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے دوسرے علاقوں سے روٹی منگوانا شروع کر دی ہے ٹریڈ یونین کے صدر نے بھی نان بائی ہر تال کی حمایت کرتے ہوئے انتظامیہ کے طرف سے بھاری جرمانوں کی مضمت کی ہے صوبائی وزیر لیبر اینڈ پاور سردار سرفراس خان ڈوبکی کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے تاکہ بلوچستان کو تعلیم یافتہ صوبہ بنایا جا سکے وہ سی بی میں گورنمنٹ گرلز موڈل ویلفر سکول کے سنگی بنیاد کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت صوبے میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے تاکہ صوبے کا ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اس موقع پر سیکیٹری ویلفر بورٹ بلوچستان نے سی بی میں گرلز موڈل ویلفر سکول کے بارے میں صوبائی وزیر لیبر اینڈ پاور کو تفصیلی بریفنگ دی جعفر آباد میں سرکاری تنظیم جی ٹی اے کے ساتزار حکومت کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئے تعلیمی اداروں میں چھٹی کروا دی گئی گارمنٹ ٹیچر ایسوسییشن کی جانب سے مطالبات تسلیم نہ ہونے اور تعلیم میں سیاسی مداخلات پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی ڈیرہ اللہ یار موڈل سکول سے شروع ہو کر پریس کلپ پہنچ کر افتتام پذیر ہوئی جہاں شرکہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درج تھے ان کا کہنا تھا کہ نصیر آباد میں محکمہ ایڈیوکیشن میں سیاسی مداخلت انتہاں کو پہنچ چکی ہے اور دس سالوں سے ان کے منظور شدہ جائز مطالبات منظور نہیں کیا جا رہے جن میں پروموشن کوٹا پرائمری ٹیچرز کو اپگریڈیشن اور کنوینینس الاؤن سمیت دیگر مطالبات شامل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 26 اکتوبر کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے دما دم مست کلندر ہوگا کمیشنر سبی ڈیویجن آیاز مندوخیل کا کہنا ہے کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے اتائی ڈاکٹروں اور غیر قانونی میڈیکل سٹورز کیوں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے جن کے خلاف بلا امتیاز کا روای کی جائے گی سی بی میں اتائی ڈاکٹروں اور غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف بلا امتیاز کا روای کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کمیشنر سبی ڈیویجن آیاز مندوخیل کا کہنا تھا کہ کسی کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے اتائی ڈاکٹروں اور غیر قانونی میڈیکل سٹورز کے خلاف سخت کا روای جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ یہ ظلعی محکمہ صحت کی نا اہلی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی میڈیکل سٹورز قائم ہیں ان کا کہنا تھا کہ اتائی ڈاکٹر انسانی زندگیوں سے کھیل رہی ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاراوائی جاری رہے گی شہر میں اتائی ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے اور غیر قانونی میڈیکل سٹورز اور کھلینک سیل کیے جائیں گے اوستہ محمد میں بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ اور دو سو تیس سے زائد غریب لوگوں پر ناجائز ایف آ آ آر درج کروانے کے خلاف سیکرو شہری سڑکوں پر نکل آئے شہر میں بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پینے کے صاف پانے کی ادم فراہمی کے خلاف آل پارٹی شہری ایکشن کمیٹی زیرہ تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی یو بی ایل چوک مقام پر جلسے کی شکل اختیار کر گئی مظاہرین سے آل پارٹی کے چیرمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیسکو کے مقامی افسران اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی طویل لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں